جب کوئی چیز ہمیں انتہائی مشکل چیز سے ہماری توجہ ہٹاتی ہے نا تو ہم اس کام کو کرنے لگتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشنشپ کو برباد کر دیا ہے فرض کرتا ہوں میں کہ میں نے اپنے گھر والوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو خراب کر دیا ہے اب میں بھیک زیادہ دوں گا یا کم دوں گا بیسٹ آن دس انفرمیشن آپ کیا نتیجہ نکالیں گے ظاہر ہے جب ہم کو تاہیاں کرتے ہیں تو ہمارے اندر گلٹ پیدا ہوتا ہے پھر اگر گلٹ کو دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی شاٹ کٹ ہو تو ہم اسے استعمال کرنے سے باز نہیں آتے اگر میں نے ریلیشنشپ کو برباد کر رکھا ہے تو مجھے دعائیں تو نہیں نہ ملتی بہت دعائیں بھی نہیں ملتی اور میرے عزیزوں کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے وہ یار پھر آ گیا ہے لیکن اگر دس بیس پچاس روپے دے کے مجھے دعائیں ملتی ہیں اندر دھند کے سمکی تو وہ ایک ٹرانزیکشن بڑی ویلیوبل سی لگنے لگتی ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ کچھ چیزیں ہماری توجہ اصل تکلیف دے بات سے ہٹا دیتی ہیں شازے بھائی پیشنٹس تو سم ہاؤ اپنے اگرد کے لوگوں اور اپنے فیملی میمبرز کے دل کے حال کو جانتے ہیں پتہ نہیں نہیں کیسے پتہ لگا کہ اگر یہ سگرٹ کی تسلی کرانا سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے تسلی دینا ایک ہوتا ہے تسلی کرانا یعنی دوسرے بندے کو لگے کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور بندہ خود اتنا کسنجیدہ نہ ہو وہ وقتی طور پر ذرا جان چھڑانے کے لیے یا آئی چل آئی کرنا ستے کئی دوے کنفیشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بھلا کیا بینفیٹس ملتے ہیں نہیں آپ ایک اور ایمپریشن بھی کریئٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کنفیشن کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں ایک تو کچھ اپنی ایک وہ جو بھرا بیٹھا ہوتا ہے بندہ وہ انر پیس مل جاتا ہے صحیح لیکن ساتھی ساتھ جب لوگوں کے چہرے پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں تو اس سے ہمارا دماغ یہ بھی سیکھتا ہے کہ اگر لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو تو کنفیشنز کرو یہ تو جیسے ایک اچھی سی اور خوبصورت سی اور بڑی پسند آنے والی بات ہے نا نہیں کہیں آپ نے بھام تو نہیں لیا کہ آپ کے امی ابو کیا سننا چاہتے ہیں ہاں اگر موڈ کا ایشو ہے اور یہ سگرٹ چھوڑنے اور نشہ چھوڑنے کے راستے میں رکاوٹ ہے تو یقیناً آپ کو موڈ پر کام کرنا پڑے گا آپ کر بھی رہے ہیں لیکن میں کچھ اور عرض کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا انہوں نے آپ کے سائکولوجسٹ آپ کے کانسلر کی طرف بھی اس نظر سے دیکھا کہ جیسے زبردست آپ کانسلر ہیں میں اس میں آپ کی یہ دکت سمجھ سکتا ہوں مجھے بارہا اس امپریشن کا سامنا ہوتا ہے جیسے میں بارہ فوٹ کا کانسلر ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اب اس بات کو کیسے اڈریس کروں کیونکہ تاریف کے آگے نہ کہنا تو موت کو ماسی کہنے والی بات وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اس وقت کے جمع جوڑ ہو نہیں رہا ہوتا بات بن نہیں رہی ہوتی لیکن سب اچھا کی ریپورٹ سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کانسپیریسی ہے جو نشے کے علاج میں ہوتی ہے پروفیشنل علاجوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ کانسپیریسی یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں اشیوز پر نشے کی بیماری پر ٹولز ان ٹکنیکز پر بات ہونے کی بجائے اچھی اچھی باتیں ہونے لگتی ہیں پیشنٹس فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسا ڈاکٹر کوئی نہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے فیملی سے کہ آپ کے پیشنٹ جیسا پیشنٹ کوئی نہیں اور سب مل کر ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں یہ اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے والا کام ہے حبیب صاحب اصل ایشو کیا ہے جس کے لئے ہم اکٹھے ہوئے ہیں نشے کی بیماری is an inability to do drugs but it starts from here یعنی یہ نشہ نہ کر سکنے کی ایک حالت ہے ایک بیماری ہے ایک metabolic disorder ہے جس میں پہلے جو نشہ کیا جاتا تھا اب مزید نہیں کیا جاتا نہ مزہ آتا ہے نہ چین ملتا ہے نشہ الٹا بے چینی بے سکونی تکلیف دینے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید نشہ کرنے کا رجھان ہوتا ہے جو کہ بڑھتا چلا جاتا ہے اسے نشے کی بیماری کہتے ہیں آج پھر بھی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو اسے باز متانا تم ہو ہی گھٹیاں انسان تم ہوتی کون ہم بجے روپنے والی تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے